اسلام علیکم دوستو سبسکرائب کیجئے اور بجائیے اس پیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کروں گا ٹورنٹس کیا ہوتے ہیں ٹورنٹس کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے اندر سیٹس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر پیئرز ہوتے ہیں لیچیز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہم بتائیں گے اس کے مطلب کہ یہ کیا ٹورنٹس جو ہیں لیگل ہیں یا ای لیگل ہیں تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹورنٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں ٹورنٹس بیسیکلی فائلز ہوتی ہیں جن کے اندر دوسری فائلز کا اڈریس ہوتا ہے جو دوسری فائلز کے مطلق انفارمیشن اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ایک ٹورنٹ ہم فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں چھوٹی سی فائل ہوتی ہے چند کے بیس کی فائل ہوتی ہے جب ہم وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑے سے بڑی فائل موجود ہوتی ہے جو ہم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے وہ چھوٹی سی فائل جو ہے وہ بڑی فائلز کے مطلق انفارمیشن رکھتی ہے اس کے مطلق تمام کی تمام انفارمیشن اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ فائلز کہاں پڑی ہوئی ہیں ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چھوٹی سی فائل اس کے در یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو چھوٹی فائل ہوتی ہے اس کے اندر بڑی فائلز کا اڈریس ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر اگلی جو بات آپ کو بتا دوں کہ ٹورنٹس جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی فائلز ہی ہوتی ہیں جو دوسری فائلز کا اڈریس اپنے اندر رکھتی ہیں اور ٹورنٹس کام کیسے کرتے ہیں بیسیکلی یہ پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اوپر گام کرتے ہیں یعنی جو تمام کی تمام کمپیوٹرز ہوتے ہیں آپس میں جوڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی سرور نہیں ہوتا یعنی اگر دو کمپیوٹرز ہیں تو ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر دس ہیں تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں یعنی پیئر ٹو پیئر نیٹورک ان کے درمیان ہوتا ہے اور کوئی کسی قسم کا ان کے اندر سرور موجود نہیں ہوتا یعنی تمام کے تمام کمپیوٹرز جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر سارے کے سارے وہ کیا کرتے ہیں ڈیٹا آپس میں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے ڈیریکٹلی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے سرور کا استعمال نہیں ہوتا اس کو پیر ٹو پیر نیٹورک اسی لیے بولتے ہیں کہ یہ آپس میں ڈیریکٹلی ایک دوسرے سے ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں اور جو فائلز ہوتی ہیں تمام کی تمام ساری کے ساری فائل آپ کے سسٹم کے اوپر ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اور ویریفیکیشن پراسس ہوتا ہے اس کے اندر ساری کے ساری فائل آپ کے جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلی جو اہم بات ہوتی ہے اس کے اندر کلائنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کلائنٹس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کوئی بھی فائل جو ہے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کلائنٹس ہمیں درکار ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی یو ٹورنٹ ہے یا بیٹ ٹورنٹ سافوئر کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کے پر ان کو انسٹال کر لیتے ہیں جب ہم ان کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ اس فائل کو جو بھی فائل ٹورنٹ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ اوپن ہوتی ہے اور ساری کے ساری فائلز جو ہوتی ہیں ہماری یو ٹورنٹ یا بیٹ ٹورنٹ جو بھی سافوئر جس کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کلائنٹ بولتے ہیں اس کے اوپر تمام کی تمام فائلز آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی کسی قسم کی دشواری پیش نہیں ہوتی ہم کسی فائل کا اڈریس نہیں رکھتے ہیں ہم جس فائل کو اوپن کرتے ہیں جو ٹورنٹ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم جس سمپلی ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جتنی بھی تمام کی تمام انفرمیشن ہوتی ہے دوسری فائلز کے مطلق وہ آٹومیٹکلی ہمارے جو کلائنٹ ہوتا ہے یعنی یو ٹورنٹ یا بیٹ ٹورنٹ جو بھی سافوئر یوز کریں گے اس کے اندر آٹومیٹکلی وہ لوڈ ہو جاتی ہے اور فائلز آٹومیٹکلی اس کے اندر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں اکثر جب بھی ہم فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ٹورنٹ کے اوپر ٹورنٹ کی کوئی بھی فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے سیڈز لکھا ہوتا ہے اس کے بعد پیئرز لکھا ہوتا ہے اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے لیچرز تو یہ تینوں چیزیں ہم بتا دیتے ہیں آپ کو یہ کیسے کام کرتی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے سیڈز سیڈز وہ ہوتے ہیں جو پوری کی پوری فائل اپنے سسٹم کے اوپر رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کے پاس پوری کی پوری فائلز ہوتی ہے کمپلیٹ فائل جن کے پاس وہ موجود ہوتی ہے وہ سیڈز ہوتی ہے یعنی ان کی تعداد اگر زیادہ ہوتی ہے تو ہماری ڈاؤنلوڈ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوگی اسی طرح جو پیئرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہ فائل موجود ہوتی ہے لیکن وہ مکمل فائل نہیں ہوتی یعنی چند اس کے بٹس ہوتے ہیں یا چند بٹس یا جو بھی جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے چنگز کے اندر ان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ بھی ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں سیڈز بھی ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو پیئرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں یعنی ان کے پاس سیرز کے پاس مکمل فائل ہوتی ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو پیئرز ہوتے ہیں ان کے پاس مکمل فائل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ جو فائل ہے اس کو دوسروں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو تیسی چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ لیچرز لیچرز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فائل کو شیئر کرنا نہیں چاہتے یعنی وہ فائل ڈاؤنلوڈ تو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس فائل تو پڑی ہوتی ہے یا فائل نامکمل طور پر پڑی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ وہ فائل شیئر نہیں کرتے یعنی وہ کسی کو دوسرے کو الو نہیں کرتے کہ وہ ان کے سسٹم سے وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر سکے تو یہ تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں بیسیکلی اگر کسی دورن کی جو سیٹس ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی ڈاؤنلوڈ سپیڈ آٹومیٹکلی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اگر لیچرز کی تدہ زیادہ ہو تو پھر جو ہے ہمیں اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم دیکھنے کو ملتی ہے تو کوشش کریں ایسی فائل ڈاؤنلوڈ کریں جو جس میں سیٹس کی تدہ زیادہ ہو لیچرز کی تدہ کم ہو تو اس میں ہوتا کیا ہے جو فائلز ہوتی ہیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں سسٹم ہیں ان کے اوپر پڑی ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں جوڑے ہوتے ہیں ایک کنیکٹیڈ نیٹورک کے درو یعنی وہ سارے کے سارے لوگ آپس میں فائلز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ مکمل طور پر اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہوتے ہیں جب آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر رہے کر چکے ہوتے ہیں مکمل طور پر تو آپ ایک سیڈ بن جاتے ہیں سیڈز کی طرح آپ کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سٹاف کر دیتے ہیں اس کی سیڈنگ کو سٹاف کر دیتے ہیں تو آپ اس سے کنیکشن ہتم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ فائل آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں آپ ڈاؤنلوڈنگ کے پراسس کے اندر ہیں تھوڑی فائل آپ کے سسٹم پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو آپ بھی اس کی طرح کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سسٹم سے وہ فائل اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کسی سسٹم کے اوپر اہری بات جو اس کے اندر ہے کیا یہ جو ٹورنٹس کا استعمال ہے کیا لیگل ہے یا لیگل ہے ٹورنٹس کا استعمال بیسکلی جو ہے وہ لیگل ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری جو کاپی رائٹیڈ جو موویز ہیں یا گیمز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جیسے ہی ہم ان کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ بیسکلی لیگل ہے کوئی بھی فائل ہم جو ہے ٹورنٹس سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہوئی ہے یا گیم ہے تو وہ کو ڈاؤنوڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے illegal نہیں ہوگا لیکن کچھ countries کے اندر اس کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے اور کچھ countries کے اندر تھوڑی ساحتی ابھی نہیں ہوئی ان کے اندر ڈونٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ ڈونٹس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ VPN کا استعمال کر سکتے ہیں VPN کا استعمال کریں گے تو آپ کسی قسم کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا لا سوٹ آپ کے اوپر یا فائن یا کچھ بھی جو بھی آپ کی گورنمنٹ آپ کے امپلیمنٹ کرتی ہے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ VPN کا استعمال کر سکتے ہیں Virtual Private Network اس کو بولتے ہیں آپ کسی بھی VPN کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی IP کو ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹورنٹس کا استعمال نہ کریں اور ٹورنٹس کے در یہ ڈاؤنلوڈ کی کئی فائلز illegal ہی ہوتی ہیں اگر آپ ان فائلز کو اگر کوئی بھی گیم ہے اگر آپ اس کو پرچیز کریں یا سافر کو پرچیز کریں تو جو لوگ developer ہیں جو لوگ یہ چیز بناتے ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستو سے شیئر کریں اس چینل پر سبسکرائب کریں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ